السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رجال الغیب کے زمین میں آج ہم رجال الغیب اور حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تذکرہ کریں گے حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ غوث الاغواس تھے دنیا بھر کے رجال الغیب آپ کے پاس آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے اور برکات حاصل کرتے حافظ ابو زرعہ دارانی رحمت اللہ علیہ حضرت غوث عاظم رحمت اللہ علیہ کی مجالز میں حاضری دیتے تھے آپ فرماتے ہیں کہ پانس سو پچاس ہجری کو میں ایک دن سیدنا غوث الثقلین کی مجلس میں موجود تھا آپ نے تقریر کے دوران فرمایا کہ میرا کلام ان لوگوں تک کو بھی سنائی دیتا ہے جو کوہ قاف میں رہتے ہیں ان میں سے بعض آج بھی میری مجلس میں حاضر ہیں ان کی محویت کا یہ عالم ہے کہ اگر وہ فضا میں بھی کھڑے ہوں ان کی ٹوپیا انتہائی شوق میں جل جائیں تو ان کو پروا نہیں ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہی وہ روحانی تعلیم و تربیت کا معاملہ ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے اور وہ لوگ جو صرف ظاہری چیزوں پر اپنی نظر رکھتے ہیں انہیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی کیونکہ وہ اس بات کو سمجھنے سے قاسر ہیں کہ علم جو ہے وہ روحانی طور پر بھی ٹرانسفر ہوتا ہے جیسے جسمانی طور پر ٹرانسفر ہوتا ہے اور اصل میں روح تو روحانی طور پر ہی ٹرانسفر ہوتا ہے جسمانی طور پر جو چیز ٹرانسفر ہوتی ہے وہ تو ظاہر ہے اسی طرح شیخ ابو سعید قیلوی رحمت اللہ علیہ جناب غوث عاظم رحمت اللہ علیہ کی اس مجلس میں موجود تھے جس میں آپ نے فرمایا کہ قدمی ہاتھی علا رقبتی کلی ولی اللہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہزار ہا رجال الغیب ہوا میں صف بستہ کھڑے ہیں مشرق سے مغرب تک آسمانوں کی کنارے بھرے ہوئے ہیں حضرت کا اعلان سنتے ہی ہر ایک نے گردن جھکا کر صدقت یا غوث الورا کہا جب رخصت ہونے لگے تو حضرت سیدنا غوث الثقلین نے اعلان فرمایا تمام رجال الغیب جانے سے پہلے فیضان سے اپنا اپنا حصہ لے کر رخصت ہو بہجت الاسرار پیج نمبر سیونٹین حضرت ابن عربی فرماتے ہیں کہ جب کوئی قطب مقرر ہوتا ہے تو سب سے پہلے عقل اول اس سے بیت کرتے ہیں پھر ساکنان آسمان و زمین جنات اور موالید ثلاثہ درجہ بدرجہ بیت کرتے آتے ہیں جب ارواح بیت کرنے آتے ہیں تو وہ علم الہی سے ایک ایک سوال کرتے جاتے ہیں حضرت ابن عباس رحمت اللہ علیہ نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس میں ایسے سوالات درج ہیں دباچہ فصوص الحکم پیج نمبر سیٹین حضرت ابن عربی یہ بھی فرماتے ہیں کہ افراد قطب کے تابع نہیں ہوتے قطب کے تصرف اور احکامات سے آزاد ہوتے اسی طرح علیین کے فرشتے قطب سے بیعت نہیں کرتے آپ اپنی کتاب فتوحات مکیہ کے باب نمبر سکسٹی فور میں لکھتے ہیں کہ قطب سے کوئی زمانہ خالی نہیں ہوتا حضرت آدم علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پچیس قطب گزرے ہیں آپ نے لکھا ہے کہ میں نے عالم برزخ میں ان تمام کی زیارت کی ہے میں ان دنوں قرطبہ میں قیام بزیر تھا دباچہ فصوص الحکم پیج نمبر سیٹین فتوحات مکیہ کے ایک باب میں آپ لکھتے ہیں کہ ہر ملک اور ہر اقلیم میں غوث کے علاوہ ایک قطب بھی ہوتا ہے اس کے سبب اللہ سبحانہ وتعالی اپنے ملک محفوظ رکھتا ہے خواہ اس ملک کے رہنے والے مومن ہو یا کافر سب سے ایک سا سلوک ہوتا ہے زہاد ہوں کہ عباد ہوں کہ متوکلین ہوں ان میں سے بھی ایک قطب ہوتا ہے اسے قطب مدار بھی کہا جاتا ہے حضرت ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بار قطب المتوکلین سے ملنے کا اتفاق ہوا وہ اندلس کے گھر میں قیام فرما تھے میں نے ان سے قطبیت پر گفتگو کی تو آپ نے فرمایا ایسے سوالات حاضرین کی موجودگی میں نہیں کیے جاتے جب لوگ چلے گئے تو فرمانے لگے ایک قطب اپنے عالم میں ایک زمانے تک تصرف کرتا ہے دوسرے قطب کے مقرر ہونے تک پہلا قطب کام کرتا رہتا ہے اس کا تصرف ایسے ہی منسوخ کر دیا جاتا ہے جیسے ایک شریعت کے آنے کے بعد سابقہ پچھلی شریعت کے احکام منسوخ ہو جاتے ہیں اسی طرح ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں لکھا ہے کہ دنیا میں سات عبدال انبیاء کرام کے نقش قدم کتابے کام کرتے ہیں جن دنوں میں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ مکرمہ میں قیام بزیر تھا مجھے سات عبدالوں سے ملنے کا اتفاق ہوا وہ حتیم شریف کے پاس جہاں خنابلہ کا مسلح ہے رکو میں تھے وہ اٹھے تو میں نے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا میں ان سے باتیں کرنے لگا میں نے ساری زندگی میں ان سے بڑھ کر کسی کو شیری سخن اور خوش خلخ نہیں پایا تھا ایسے ہی ایک عبدال ابن ساقیت العرش کو شہر قونیا میں دیکھا تھا وہ فارس کے رہنے والے تھے اور فارسی میں بات کرتے تھے دیواجہ فصوص الحکم پیج نمبر سیٹی فور آلہ حضرت امام احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ علیہ نے اپنے وقت کے بلند پایا آپ فقی بھی ہیں اور محددس بھی انہوں نے اپنی بے شمار کتابوں میں عقائد کی اصلاح پر بڑے اہم مقالات لکھے مگر روحانی طور پر انہیں سیدنا غوث وعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے عقیدت تھی اور نسبت قادریہ سے مشرف تھے آپ فرماتے ہیں کہ رجال الغعب میں سے ایک طبقہ افراد کا ہوتا ہے غوثیت کے بعد فردیت کا درجہ ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں رجال الغعب کے رہنماء حضرت خدر علیہ السلام نے کئی بار میری رہنمائی فرمائی اور ان کی زیارت سے مشرف ہوا ہوں وہ زندہ ہیں اور جنگلوں بیابانوں سہراؤں اور سمندروں میں پہنچ کر لوگوں کی داد رسی کرتے ہیں حیاتِ آلہ حضرت کے مولف مولانا زفر الدین رزوی لکھتے ہیں کہ آلہ حضرت کا یہ قول آپ نے درج کیا ہے حیاتِ آلہ حضرت میں کہ ہر زمانے میں غوث کی حکمرانی ہوتی ہے زمین و آسمان غوث کے بغیر قائم نہیں رہ سکتے غوث کے حوال معلوم کرنے کے لیے کسی قسم کی ریاضت مجاہدہ یا مراقبے کی ضرورت نہیں ہوتی ان کے سامنے ساری کائنات ایسی ہوتی ہے جیسے ہاتھ کی ہتیلی پر ایک آئینہ اس پر سارے حالات منکشف ہوتے ہیں ہر غوث کے دو وزیر ہوتے ہیں ایک کا لقب عبداللہ ہوتا ہے اس کی دائیں ہاتھ عبدالرب بیٹھتے ہیں اور بائیں ہاتھ عبدالملک بیٹھتے ہیں دنیاوی نظام کے برعکس بائیں ہاتھ بیٹھنے والا عبدالملک غوث کا وزیرِ آزم ہوتا ہے آپ مزید لکھتے ہیں کہ تمام اغواث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیرِ سایہ ہوتے ہیں آپ نبوت و رسالت کے مناسب کے ساتھ ساتھ غوثِ اکبر کے منصب پر تشریف فرما ہیں سیدنا صدیقِ اکبر آپ کے بائیں ہاتھ پر بیٹھتے ہیں اور سید نومر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دائیں ہاتھ پر بیٹھتے ہیں غوثیت کے مدارج حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہو کو ملے تھے مولا علی کے منصب غوثیت کے بعد حسنین کریمین غوثیت کے مدارج پر فائز ہوئے تھے یہ سلسلہ ایک طرف امام عسکری تک جاتا ہے تو دوسری طرف سیدنا عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے انجا ملتا ہے حضرت سید عبدالقادر جلانی مستقل غوث ہیں اور غوث کبرا ہیں غوث عاظم ہیں پھر آپ سید الافراد ہیں آپ کے بعد حضرت امام مہدی کی آمد تک تمام غوث حضرت سیدنا عبدالقادر جلانی کے نائب ہوں گے حضرت امام مہدی کو غوثیت کبرا کے منصب پر فائز کیا جائے گا جو براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہوگا حیات اعلی حضرت جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 326 حضرت ابن عربی رحمت اللہ علیہ فدوحات مکیہ میں لکھتے ہیں کہ میں نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی تو حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے مقام ولایت کے متعلق پوچھا تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ چار اعتادوں میں سے ایک تھے حضرت خضر علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ امام احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ صدیق کے مقام پر فائز ہیں مقدمہ فصوص الحکم پیج نمبر 32 حضرت ابن عربی اپنی فتوحات مکیہ کے باپ 73 میں فرماتے ہیں کہ دنیا کبھی قطب سے خالی نہیں ہوتی جیسے کوئی زمانہ انبیاء و رسول سے خالی نہیں ہوتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ آج بھی چار انبیاء اکرام دنیا میں موجود ہیں تین ایسے رسول موجود ہیں جن کی شریعت اپنے وقتوں میں نافذ تھی حضرت ادریس حضرت علیاس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان تینوں نے اپنی شریعت کو نافذ کیا آج ان کے شرعی احکام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے تابے ہیں حضرت خضر علیہ السلام علم لدنی کے حامل ہیں دوسرے الفاظ میں کہ چاروں حضرات اسلام کے چار عراقین کی طرح زندہ موجود ہیں مقدمہ فصوص الحکم پیج نمبر 32 کائنات ارزی کے نظام مردان غیب رجال الغیب کے زیر اثر ہوتا ہے اور قطب عالم کون و فساد کی حفاظت کرتا ہے اوتاد مشرق و مغرب شمال و جنوب کی حفاظت پر معمور ہوتے ہیں عبدال ہفتقلیم کی نگران ہوتے ہیں لیکن قطب مدار ان سب کا نگران ہوتا ہے حضرت امام عبدالوحاب شعرانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سات عبدال ہر وقت موجود ہوتے ہیں چاروں جہاد کی حفاظت بھی نوتاد کی ذمہ ہوتی ہے ہر عبدال کو انبیاء علیہ السلام کی روحوں سے طاقت حاصل ہوتی رہتی ہے اور انہی کے زیر سایہ ہوتے ہیں مقدمہ فصوص الحکم پیج نمبر 33 آج کی درس کو یہیں پر اختتام بزیر کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ پھر کسی اور تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے امید کرتے ہیں کہ رجال الغعب کی سیریز آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے فائدہ بھی حاصل بھی کر رہے ہوں گے اور رجال الغعب سے متعلق مزید جاننا بھی چاہتے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سایہ ساتھ قدری